اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں میں ایک وضاحتی بیان دینا چاہ رہا ہوں کچھ دن قبل سربراہ پاکستان سنی تحریک جناب محمد سروت عجاز قادری صاحب ملتان کے دورے پر تشریف لائے ہوئے تھے اور ملتان میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور صوبائی پارلیمانی سیکھوی محمد عدیم قریشی صاحب کے رہائش کابر ان سے ملاقات کی میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں اس لیے یہ ویڈیو جاری کر رہا ہوں وہ ملاقات ندیم قریشی صاحب سے ان کی ذاتی تعلقات کی وجہ سے تھی ندیم قریشی صاحب ہمارے بہت اچھے بھائی اور درینا دوست ہیں اور اہل سنت کے حمدرد اور وفادار ہیں تو ان سے ذاتی حصیت میں سروت بھائی کی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں مختلف موضوعات پر اور سیاسی اور ملکی حالات پر گفتگو ہوئی وہاں پر اتحاد کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا پاکستان سنی تحریک اتحاد اہل سنت کے ساتھ ہے ہامیس صاحب دامد برکات بنالیہ کی یہ حائشگاہ پر اتحاد اہل سنت کے جو فیصلے ہوئے پاکستان سنی تحریک اس کی پابند ہے اور انشاءاللہ داللہ اتحاد اہل سنت کے ساتھ مل کر ہم بلدیاتی اور آمیتہ خوابات میں سنیں گے اخبار میں چھپنے والی خبر محض غلط فہمی کے بنیاد پر ہے اور ہم نے اس کا تردیدی بیان بھی جاری کر دیا ہے تو جو دوست اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر مختلف باتیں کر رہے ہیں ان سب کے لئے یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں پاکستان سنی تحریک کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ ہوا ہے نہ کوئی اس طرح کی بات ہماری طرف سے جاری کی گئی ہے یہ غلط فہمی تھی اور ہم نے اس کی تردید جاری کر دی ہے اخبارات کے اندر اور وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے بہت شکریہ